بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ میں آج اپنے ایک نئی سیریز شروع کر رہا ہوں اور اس سیریز میں میں یورپین ہسٹری گریگ اور رومن ہسٹری کے بارے میں ایک چیدہ چیدہ ایوینٹ جو ہیں چیدہ چیدہ جو تاریخی واقعات ہیں تاریخی انقلاب ہیں تاریخی بغاوت ہیں ان کے سورا سا میں شیئر کروں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اصل میں ایسا ہوا کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے شعب کے خاطر اسلامی فلسفی پڑھنا شروع کی یا الغذہوی کو میں نے بہت متاثر تھا غذہ علی کو پڑھنا شروع کیا تو جب میں غذہ علی کو پڑھا تو پھر مجھ کو گریگ فلسفی کو پڑھنا پڑھا اور جب گریگ فلسفی پڑھنی پڑی مجھے تو اصل میں جو فلسفرز ہیں وہ اپنے ایک خاص بیگرانڈ کے اوپر یہ خاص ہسٹری کی بیس کے اوپر اپنی فلسفی بنا رہے ہوتے ہیں تو مجھے پھر ان کی گریگ فلسفی پڑھنی کو ملی جیسے جیسے میں گریگ فلسفی پڑھی تو مجھے کچھ ایسے واقعات ملے ایسے انقلاب ملے جو بہت انٹرسٹنگ تھے تو میں نے سوچا کہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور ایک جو بڑا انقلاب ہے جس نے بہت متاثر کیا گریگ حکمرانی کو گریگ ہسٹری کو بلکہ تمام انٹرنیشنل ہسٹری کو جیسے متاثر کیا وہ ایک وار تھی جو وار لڑی گریٹر نے اور گریٹر وار جو تھی غلاموں کی ایک پیسے وے طبقے کی اور ایک غریب طبقے کی بہت بڑی وار تھی وہ اس نے بہت مجھے متاثر کیا تو میں نے کہا تھوڑا تا شیئر کروں میں آپ لوگوں کے ساتھ تو اصلا میں کہتے ہیں سیون تقیبا 169 قبل مسیح میں اگر آپ دیکھیں تو گریگ کے اندر دو بھائیوں کا ذکر ملتا ہے وہ بھائی تھے گریکس براؤدر کے نام سے مشہور ہیں اور ایک کا نام تھا ٹائی بیڈیس گریکس یہ 169 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور دوسرے کا نام تھا گیز گریکس یہ بھی تقیبا دو تین سال کے بعد پیدا ہوئے تھے 172 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے ان دونوں بھائیوں نے ایک بغاوات کی جنگ لڑی تھی اور یہ بغاوات کی جنگ تھی وہ اصل میں دو طبقوں کے درمیان تھی غریب اور پسیوے طبقوں کے درمیان تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو غریب طبقے ہیں جو پسیوے طبقے ہیں جو غلام طبقے ہیں ان کو اوپر لائے جائے اور ان کو وہی حقوق میں نے جو باقی لوگوں کے حقوق ہیں لیکن اس بغاوات کو کہتے ہیں جو رومن ایمپائر نے رومن تاکو کمران نے بری طرح سے کوچب دیا اور ان دونوں بھائیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح سے ان کو مقتل کیا اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو آرے کے ذریعے ان کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس عزیدنات تکریف کے وجہ سے اور دوسری ویسے بھی کہتے ہیں وہ جو پسیوے طبقہ تھا ان سے بہت محبت کرتے تھے اس کے مرنے کے بعد روزانہ لوگ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ ان کی قبر پہ جاتے تھے پھول چڑھاتے تھے روتے تھے تو میرا مقصد یہاں بتانے کا یوں ضروری تھا کہ اس انوائرمنٹ میں جب آرے ڈی ایک آگ موجود تھی یہ غریب طبقہ آرے ڈی موجود تھا جو نئے انقلاب کا نظار کر رہا تھا ان کے اندر اتنی آگ پک رہی تھی کہ اس کی وہ بس ایک ایک سپارک کا نظار کر رہا تھے ایک چنگاری کا نظار کر رہا تھے تو اس دوران اس محول کے اندر اس پیسے بھی محول کے اندر ایک نئے انقلاب جو لکھا آیا اس کا نام تھا اسپاکٹس گلیڈیٹر کہا جاتا ہے کہ قدیم کہتے ہیں قدیم کا تاریخ میں قدیم ہسٹری کے اندر دنیا کی جو سب سے بڑی جو وارڈری ہے علاموں کی حقوق کے لئے یہ وارڈری ہے اس جو جس کا بہت ذکر آتا ہے اس پر بہت سی موویاں بنی ہیں میں خاص سے ہر دو سال کے بعد کوئی ایک سپاکٹس کے اوپر یا گلیڈیٹر پر مووی آتی ہے تو وہ مووی اصل میں ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی سپاکٹس کی اس کی ہسٹری کے بیس کر رہی ہوتی ہے اس کی جنگ آزادی کے لئے بیس کر رہی ہوتی ہے تو اصل میں تیہتر قبل مسیح میں جو اسپاکٹس ہے وہ ایک گلیڈیٹر تھا وہ اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ وہ گلیڈیٹر کیمپ سے بھاگا تھا اصل میں جو گلیڈیٹر لوگ ہوتے تھے وہ ایک غلام لوگ ہوتے تھے جن کو جو حکمران طب کا زبدستی غلام بنا کر لاتا تھا اور وہ یہ وہ لوگ تھے اصل میں جو زیادہ تر کہتے ہیں آپ نے مووی بھی نہیں دیکھ رکھا ہوگا وہ لوگ تھے جو بری بری سٹیڈیم میں آپس میں لرتے تھے اور جو حکمران طب کے جو امیر طب کا ہے ان کی لرائیوں کو دیکھے محضوظ ہوتا تھا اور یہ ان کے لئے بہت بڑی انٹرٹینمنٹ تھی مگر یہ لرائیاں کوئی ہاتھ پاؤں کی لرائیاں نہیں تھیں یہ بہت بہتشی لرائیاں ہوتی تھیں اس میں تیر بری بری تلوار سمال ہوتی تھیں اور خوب خون بہتا تھا اور ہر گلیٹر کے جو پراؤں تھا جو ہر ایوینٹ کے اندر کثیر تعداد میں جو گلیٹر تھے وہ اسٹیڈیم کے اندر ہی لرائی کے دوران زخموں کی تاب نلاتے میں مر جاتے تھے اور بہت سے لوگ جو تھے وہ زخمی ہو جاتے تھے اور اس خون خواری سے اس تقریف دے گیم سے جو امیر طب کا خوش ہوتا تھا انجوائے کرتا تھا انٹرٹینمنٹ تھے ان کے لئے لیکن جو اسپاکٹر سے وہ بھی ایک غلام تھا وہ بھی ایک گلیٹر تھا وہ بھی ہر پراؤں کے اندر جا کر وہ قتل کرتا تھا یا پھر زخمی حالت میں آ کر واپس آتا تھا اور کیمپ میں وہ کئی کئی مہینے اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی زخموں کو سہے سکیں اس کے اندر ایک امیری طب کے خلاف ایک نفرت تھی ایک آگ تھی وہ ہر روز اس کو کہتے ہیں اس کو تنگ کرتی تھی بہرحال اس نے آتیہتر قبل مسیح میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے سات چہتر لوگوں کو ملایا اور ایک دن وہ کہتے ہیں وہ جو کیم تھا جہاں گلیٹر کو باندھ کے رکھا جاتا تھا ان کو رکھا جاتا تھا وہ ان کی سب کو لے کے وہاں سے فرار ہو گیا اس کو تاریخ میں اس کو گلیٹر اسکیپ بھی کہتے ہیں اس بغاوت کے بعد تھوڑی درسے میں تقریباً ستر ہزار جو غلام تھے جو وہ اس کی موومنٹ کے ساتھ جھو گئے جو پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو گریکس براؤدر نے جو آگ پیدا کر دی تھی اس کے وجہ سے اس کو جو ہے کہتے ہیں اسپارٹیکس کو بہت ٹائم نے لگا اپنی فوج بنانے میں اور اوور دا پیلر جو ہے وہ آپ کو ستر سے ستی ہزار اب کچھ تاریخ دان دیکھتے ہیں کہ داکھ میں لوگ تھے وہ غلام ان کے ساتھ جھوڑ گئے ہیں جو جو کور گروپ تھا جو گلیٹر کا تھا جو اس تحریک کا تھا وہ تو اسپارٹیکس کے فرنڈز سے جو گلیٹر سے لیکن واقعی جو لوگ تھے وہ غلام تھے جو اوور دا پیلر اپنی غلامی سے تنگ آ چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی اپنی زندگی ہو ازاد زندگی ہو اس کی حقوق کے لیے وہ لوگ پھر ان کی گلیٹر کے ساتھ جو ہے اسپارٹیکس کے ساتھ جوڑ گئے ہیں شروع میں تو رومن کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی فوج بنے گی انہوں نے ایک چھوٹی سی فوج ان کو کٹلنے کے لیے اس بغاوہ تو ختم کرنے کے لیے بھیجی لیکن وہ فوج دادا مضاہمت نہیں کر سکی اور اسپارٹیکس اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو بری طرح سے شکست دی اس کے بعد سیسرا چلا کئی ساتھ تک فوجوں کا مقابلہ رہا اسپارٹیکس کے ساتھ اور اس جو سیریز پھر ایک مین وار بھی ہوئی جو روم کی فوج کے ساتھ اس کے لرائی ہوئی اور جس میں اسپارٹیکس نے بری طرح سے رومن فوج کو شکست دی اس وار کو جو اکثر میں تاریخ میں کہا جاتا ہے وہ تھرڈ سروائل وار بھی کہتے ہیں اس وار کو گلیڈیٹر وار بھی کہتے ہیں اور اس وار کو دی وار آف اسپارٹیکس بھی کہتے ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نحج پر اس تاریخ کے اس مور کے پر جب اسپارٹیکس نے اگر یہ فیصلہ کرتا کہ وہ آگے بھڑ کے روم پر چرہائی کر دے روم پر قبضہ کر دے تو تاریخ دان کہتے ہیں اسپارٹیکس کے لئے کوئی دشواری نہیں تھی جبکہ وہ خود کپوہ روم کا ایک شہر ہے وہاں پر موجود تھا لیکن اسپارٹیکس نے ایک الگ اور دلچس فیصلہ کیا بلکہ عجیب فیصلہ کیا آج تک تاریخ دان جو ہسٹورین ہے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکے کہ اگرچہ روم کے پاس فوجیں تقریباً ختم ہو گئی تھیں اگر فوجیں موجود دی تھیں تو وہ اتنی نہیں تھیں کہ وہ اسپارٹیکس جو ہے اس کا اس کا مضاحمت کر پا دیں گو کہ اس وقت رومن سینیٹر نے ان کے گروپ نے آرڈر بھی پاس کیا تھا فوجیں موجود تھیں اسپین کے اندر بھی اور انہوں نے اسپین سے اور باقی دوسرے عراقوں سے فوج کو بلانے کا آرڈر بھی پاس کر دیا تھا لیکن وہ فوجیں آن دا وی تھی وہ پہنچے نہیں تھیں اگر اس وقت اگر اسپارٹیکس قبضہ حملہ کرتا ہے آپ کے روم کے اوپر وہ آرام سے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ قبضہ کر لیتا اور کیونکہ روم کے اندر کوئی فوج موجود نہیں تھی جو اسپارٹیکس اور اس کی فوجوں کا مقابلہ کر سکتی کیونکہ اسپارٹیکس نے اور اس کے ساتھیوں نے روم کی بہت نقصان پہنچا تھا اور روم کے اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ دفاع بھی کر سکیں مگر تاریخدان اور میرا جیسا سٹوڈنٹ جو ہے آج بھی اس سوچنے مجبور ہے کہ اسپارٹیکس نے آگے بھر کے روم پر قبضہ کیوں نہیں کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ساؤت کے طرح بجھلا جائے گا اور اٹلی کو اٹلی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تاریخدان کہتے ہیں اور میں بھی اس کنکلو جو نے پہنچا ہوں جو اس کی میں نے اسپارٹیکس کے لائف کو پڑھا اس کی ساتھیوں کے لائف کو پڑھا کہ وہ اصل میں اس نے یوں فیصلہ کیا کہ ایران روم کے پر قبضہ نہیں کرے کیونکہ وہ روم اور یہاں کے لوگوں سے اور حکمانی طبقوں سے شدید تری نفرت کرتا تھا وہ روم کی روم کی کلچر سے نفرت کرتا تھا روم کی سی ویجلائیزشن سے نفرت کرتا تھا روم کی تحزید سے نفرت کرتا تھا اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو بیک گراؤن تھا جہاں سے یہ بانر ریز ہوا تھا گریکس اور اس کے ساتھ ہی سوری اس پاکٹرس اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت ظلم سے پیدا ہوئے تھے ان کے پر بہت ظلم کیا گیا تھا وہ انفیکٹ روم کا بادشاہ بننا ہی نہیں چاہتا تھا وہ حکمرانی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا انفیکٹ جو لوگ تھے اس پاکٹرس کے جو لوگ تھے وہ تاریخ دان کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈس اسیسیٹ کرنا چاہتے تھے روم کے ساتھ اور وہ روم کے لوگوں کو ان کی شکت دکھنا پسند نہیں کرتا تھا تو اس پاکٹرس کے ساتھ انہیں فیصلہ کیا کہ وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور بہت دور چلا جائے گا وہاں پر اپنی اپنی غلامی کو اپنی عبادی خود بنائے گا وہاں پر اپنی حکمرانی خود بنائے گا وہاں پر اس کے برابر حقوق ہوں گے لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس پاکٹرس جن لوگوں کے ساتھ اس نے مہائدہ کیا تھا کہ وہ سمندر جو بیچ میں میڈیٹرنسی ہے کہ اس کو دوسری طرف جو سیسلی ہے اب وہاں پر اس کو اس کی فوج کو لکھے جائیں گے اس نے مہائدہ کیا تھا ایک سیسلین پائریٹس کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ دائرے کی دھوکہ دیا اور وہ پیچھے سے رومن حکمرانوں کے ساتھ مل گئے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حکمر حکمرانوں نے ان کو پیسے دے کے اور ان کو باقی چیزیں دے کے اور ان کو خرید لیا اور اس پاکیٹرس اس کی جو فوجیں ہیں یہ بہت لمبی ہسٹری ہے میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ دس منٹ کے اندر اس پور ہسٹری کو بیان کر لوں لیکن بہت عرصے تک اس پاکیٹرس نے مضاہمت کی لیکن اوہا دہ پیڈر جا کر وہ سمندر کے اندر ایک طرف رومن فوجیں تھیں دوسری طرح وہ پائررٹس سے ان کے درام ان کے درام ٹرائپ ہو گیا اور وہاں پر اس پاکیٹرس کو اور اس کے ساتھیوں کو ان غلاموں کو بہت بڑی شکست ہوئی اور اس پاکیٹرس کی شکست کے انتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ چھ ہزار ساتھیوں کو اس نے رومن میں کورٹ کے اندر کیس کیا گیا اور پھر ان کو ایک سیلو پر لٹکا دیا گیا اور کچھ لوگوں کو وہاں کے اصول کے مطابق آرے سے ان کی جسم کو چیر دیا آرے سے ان کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک ایک جو کہتے ہیں ایک واقع لکھا ہوا ہے کہ جو باقی لوگوں کو جو کروسیٹ پروں کو جو چاہا کر مارا تھا وہ ایک ایپان وے ہے ایک قدیم تاریخی روڈ ہے جو کپوہ سے لے کے روم کے درمیان ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے کبھی موقع ملا تو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا تو اس روڈ کے درمیان ہر تھوڑے فاسوے پر ایک سریب لگا کے اس کے ساتھیوں کو جو گریکس کے ساتھ غلاموں کی بغاوت تھی ان کو قطر کرش کر دیا گیا تقریباً تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک لاگ غلاموں کو اس تاریخ کے دران مارا گیا اور ان کو تکلیفیں دے دے کے اس وقت کی جو سزائیں تھیں ان کو دے دے کے ان کو مار دیا یہ بہت بڑی بغاوت بغاوت تھی انٹریکٹ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدیم تاریخ میں یہ سب سے بڑی غلاموں کی بغاوت تھی وہ یہی بغاوت تھی اصل میں اگر غلاموں کا کوئی نجات دہندہ تھا روم کے غلاموں کا کوئی نجات دہندہ پیدا ہوا وہ اس میں کوئی شخص نہیں وہ صرف اور صرف اسپارکس تھا اور کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسپارکس کو رومن نے کوٹ میں کیج کیا اور اس کو آخر میں بہت تکلیف میں دے دے کے دے دے کے اس کو مار دیا ایسے بہت سے واقعات رومن ایمپائر کے اندر بیزنٹین ایمپائر کے اندر بھڑے پڑے ہیں اور اگر کوئی اور ایسا واقع ملا جو کوئی ایسا انقلاب کا پتہ چلا مجھے میں ضرور آپ روم کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بہت جنگ تھی اور جنگ کے بعد یہ جو کہتے ہیں جو کچھلنے کی تحریک تھی رومن ایمپائر کی غلاموں کو چلنے کی بہت 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 تکلیف دیتی جزا کر اللہ خیرین خدا حافظ